جب ذکر ہوتا ہے کربلا میں بچوں کا تو عام طور پر ہم آگے فلس ٹاپ کر دیتے ہیں حضرت علی ازغر علیہ السلام کی ذات مقدس پر وہ بچوں میں سب سے بلند مقام پر تھی یاد رکھیں لیکن وہ تنہا نہیں تھے یہ ہمارے ہیں کربلا پر بھی یاد رکھیں رسم و رسوم کے چکر میں تھوڑا سا ظلم ہوا ہے مثال کی طور پر بس ایک ڈیٹ ہو گئی ہلکا سا ٹش لگانا ہے اور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہیں چلے جائیں آج چھے ہے آج ساتھ ہے یہ ہے باقی جو ہے وہ ان کا ذکر ہو یا نہ ہو کیا جھنجٹیں پڑھیں لوگ بور ہو جائیں گے اگلے سال بلائیں گے نہیں بلائیں گے کیا فائدہ مجلس سخت ہو جائے گی اصلا ضرورت کیا ہے پڑھنے کی جب خود با خود انسان پڑھ رہا ہے کتاب کھولنے کی ضرورت کیا ہے تو ظاہر میں رکھیں کربلا میں اور بھی بچے تھے لیکن سب سے بلند مقام وہ حضرت علی اکبر حضرت علیہ ازغر کا شک نہیں اور پھر ہم ارز کریں گے ذکر کوئی کمپٹیشن میں نہیں ہے حضرت علی ازغر علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے ساتھ میں اوروں کا بھی ذکر کرنا ہے ایک حضرت علی ازغر کی ذات مقدس تھی کہ تفصیل سے مصائب میں ذکر ہوگا اور ان کے توصول کا بھی ہم ذکر کریں گے جو میں ہر سال کرتا ہوں بچوں میں ایک امام حسین علیہ السلام کے ایسے صحب زادے تھے جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور خداون تبارک وطالعہ کی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے ان کی ذات مقدس کے ذریعے سے کہ جس وقت اسیر کیا گیا ان کی ایک زوجہ جو حاملہ تھی اور جب شام سے گزارا گیا تو وہاں پر یہ بچہ ساقت ہو گیا ساقت سے کیا مرادت؟ ولادت سے پہلے ہی ساقت ہو گئے ان کا نام رکھا تھا محسن اب کمال کی بات یہ ہے جناب سیدہ کے محسن بھی ولادت سے پہلے شہید ہوئے اور امام حسین کے ایک فرزن بھی جناب محسن ولادت سے پہلے شہید ہوئے تو اللہ کے انتخام کا جلوہ یہ ہے نہ معاویہ کی قبر نہ یزید کی قبر اور جو سب سے بڑا شیطان تھا خود ان کے درمیان ہے کون؟ مروان نہ اس کی قبر نہ باقیوں کی قبر لیکن امام حسین کے اس بچے کی قبر مشحد و سخت کے نام سے شام میں موجود ہے جو پیدا نہیں ہوا تھا امام حسین کی بیٹی کی قبر موجود ہے کس کی؟ جناب رقیہ کی چار سال کی چار سے پانچ سال آج شام میں لوگ آتے ہیں کس کے لئے آتے ہیں؟ جناب زینب کے لئے جناب سکینہ یا جناب رقیہ یہ کی نام؟ ان کے لئے آتے ہیں معاویہ یا یزید یا مروان ان کے لئے نہیں آتے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم ایک جلبہ ہے تو ایک بچہ تھا کون؟ جو کربلا کے بعد شہید ہوئے جناب محسن ابن حسین کربلا ہی میں ایک بچہ اور وہ تھے جناب محمد ابن عبی سعید ابن عقیل کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہو چکی اور خیمے جلائے جا رہے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے گھبرایا ہوا بہر نکلا اور گھبرا کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور یہ بچہ تقریبا پانچ چھ سال کا تھا یا اس سے کچھ زیادہ اور ان کا نام تھا محمد اور وہ بیٹے تھے ابو سعید ابن عقیل کے یعنی حضرت عقیل کے پوتے تھے اور وہ گھبرا رہے تھے اور کچھ خواتین نے پکڑنا چاہا اتنے میں ایک شخص نے جو ہے بار کیا اور وہ بچہ وہیں ختم ہو گیا اسرِ آشور جب خیمے جلائے گئے تو امامِ حسن کی نسل سے دو بچیاں ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں کیونکہ اپنی بیٹیاں تین چار سال کی نہیں ہو سکتی ان کی نسل سے دو بیٹیاں ایک ام الحسن اور ام الحسین یا ام الحسن یا ام الخیر یہ دو بیٹیاں تاراجی خیمے کے وقت یہ بچیاں شہید ہوئیں حضرت عقیل کی صحبزادی جنابِ آتکا جن کو امامِ حسن نے سفر میں تسلی دی تھی اور ہم نے اُزن بھی ذکر کیا تھا وہ تاراجی خیام کے وقت شہید ہوئیں تازیانوں سے جل کے گھڑوں کی ٹاپوں سے دو بچے کہ جو شامِ غریبہ میں ملے اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو شامِ غریبہ میں ذکر کریں گے وہ تھے جنابِ مولا امیر المؤمنین کے دو نواسے جنابِ ختیجہ بنت علی کے بیٹے اور جنابِ عقیل کے پوتے عبد الرحمن ابن عقیل کے بیٹے یعنی جس طرح سے حضرتِ عقیل کی شادی ہوئی تھی حضرتِ رقیہ بنت علی سے تو عقیل کے بھائی جس طرح سے مسلم ابن عقیل کی شادی ہوئی تھی رقیہ بنت علی سے اسی طرح سے شادی ہوئی تھی عبد الرحمن ابن عقیل کی حضرتِ ختیجہ بنت علی سے ختیجہ بنت علی کے دو بچے تھے سعاد اور عقیل یہ دو بچے غائب ہو گئے تھے مل نہیں رہے تھے کس عالم میں ملیں جنابِ زینب اور جنابِ امیر کلسوم کو تفصیل سے بیان کریں گے آپس میں لپٹے ہوئے تھے بیابان میں جو پودے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مغیلان مغیلان کی جھاڑیوں میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے جنابِ زینب اور جنابِ امیر کلسوم کو خوشی سی محسوس ہوئی ہوگی ظاہر ہے کہ بچے زندہ ہیں اور نہ جنابِ زینب اور جنابِ امیر کلسوم کو خوشی سی محسوس ہوئی کہ چلو جی بچے زندہ ہیں ان بچوں کو اٹھانے کے لیے ہلکا سا ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ نہیں یہ دم نکل چکا ہے ایک جانب گر گئے پھر ان بچوں کی لاشوں کو اٹھا کے لائے اسی جانب ماں جنابِ ختیجہ بنت حسین پریشان تھی اب ان کے ذہن میں آیا ہوگا چلو دو بچے آغوش میں لیکن یہ دونوں مر چکے تھے شہید ہو چکے تھے اور جو سب سے آخر میں شہادت ہوئی ہے جس بچے کی اس بچے کا نام تھا عبداللہ ابن حسن اور یہ عبداللہ ابن حسن تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ سال کے تھے یا یہ کہ دس سے گیارہ یا امام حسن کی شہادت سے پہلے پیدا ہوگئے تھے یا یہ کہ ان کی زوجہ حاملہ تھی بات میں ہوئے بلکل دس گیارہ دس گیارہ جس وقت امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو چکے تھے جس وقت امام حسین علیہ السلام کے تیر لگ چکے تھے جس وقت امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ نیچے تشریف لا چکے تھے کہ اور واضح کہا جائے کہ جس وقت ذلجلہ سے زمین پہ گر چکے تھے اور جس وقت اور جس وقت امام حسین پہ شمر وار کرنے والا تھا تو امام حسین کے خیمے سے ایک بچہ نکلا کہ جو امام حسین سے بہت عشق کرتا تھا وہ یتیم تھا امام حسن کا اور جراب زینب نے بی بیوں نے روکنا چاہی یہ بچہ رک نہیں پایا پیچھے بی بیاں بھاگ رہی تھیں یہاں تک کہ یہ بچہ پہلے امام حسین کے پاس پہنچ گیا اور جس وقت وار ہونے والا تھا امام حسین میں تو اس نے اس کی شخص کی مضمت کی اس نے وہ تلوار بجائے امام حسین کے مارنے کی اس بچے کے ماری اس نے ایسے روکنا چاہا دونوں ہاتھ جو ہے کٹ کے اس طرح سے کھال میں لٹک گئے امام حسین نے اس آخر وقت میں اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا پھر ایک شخص نے نیزے یا تیر کے ذریعے سے امام کا دم نکلنے سے پہلے امام کا سر قلم ہونے سے پہلے امام کی آغوش میں اس فرزند امام حسن کو عبداللہ ابن حسن کو قتل کر دیا اجرکم اللہ لیکن جو ایک سب سے مظلومیت تھی امام حسین کی کہ دشمن بھی کہہ اٹھا کہ حسین پر ظلم ہو گیا وہ ذات جناب حضرت علی ازغر کی اور جب بھی ذکر ہوتا ہے جناب حضرت علی ازغر کا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ توصل کرتے ہیں باقی تمام معصومین سے لیکن شاید حضرت علی ازغر کو ہم بچے ہی سمجھتے ہیں اور ان سے ہم توصل نہیں کرتے جبکہ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں بچہ اور بڑا نہیں ہیں ایک واقعے کے بعد کہ ہم سب بھی ان سے اور اپنا تعلق مضبوط کریں اور خداوند بارک وطالعہ ان کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنائے وہ ہمیں پولس حراث سے عبور کرائیں حضرت علی ازغر حضرت آیت اللہ مرزا قمی جن کا تقریباً دو سو سال پہلے وسال ہوا وفات ہوئی دنیا سے رخصت ہوئے قم کے بڑے مراجع میں سے تھے ان کی قبر متحر آج بھی حرم کے سامنے جو ایک قبرستان ہے جسے کہا جاتا ہے شیخین وہاں پر ہے اور ان کی قبر کی ایک فضیلت یہ ہے کسی کی اگر حاجت ہو تو وہاں جا کے قرآن پڑھے تو حاجت پوری ہوتی ہے اب ایسی ذات کہ جس کی قبر پر قرآن پڑھ کے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور وہاں پر ہر وقت مجمع لگا رہتا ہے اگر آپ جائیں وہ عام طور پر اپنے درس سے پہلے بعض دفعہ کہتے تھے کہ مسائب پڑھو یعنی بعض دفعہ شاگر دیکھتے تھے کہ استاد کہہ رہے ہیں کہ آؤ حضرت علی ازغر کے مسائب پڑھو اب یہ بات شاگردوں کے لیے ایک عجیب سی ہوتی تھی مثلا ہر کچھ دن کے بعد کہتے ہیں جاؤ اوپر حضرت علی ازغر کے مسائب پڑھو درس سے پہلے تو بعض دفعہ شاگردوں نے سوال کیا ایک دو شاگردوں نے سوال کیا کہ یہ بعض دفعہ حضرت علی ازغر کے مسائب کا کیوں کہتے ہیں درس سے پہلے کسی بھی اپنے شاگرد سے کہ آؤ اور حضرت علی ازغر کے مسائب پڑھ دو تو جناب مرزا قمی نے فرمایا کہ اصل میں میں توصل کرتا ہوں قابلوں نے اور پوچھا کہ حضرت علی ازغر کے کیوں باقی کے بھی تو ہیں تو جناب حضرت عیت اللہ عظمہ مرزا قمی نے فرمایا مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہوں اس وقت پھر میں حضرت علیہ ازغر سے توصل کرتا ہوں یعنی عام مشکل میں نہیں فرما رہے ہیں جب شدید مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں تو میں حضرت علیہ ازغر سے کانٹر کرتا ہوں اب ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت علیہ ازغر سے کیوں کہنے لگے اس وجہ سے کہ شہدائی کربلا میں وہ بہت منفرد ہیں حتی امام حسین بھی ایسے نہیں ہے ایک ایسی صفت ہے جو ان میں جو امام حسین میں بھی نہیں ہے البتہ ان سارے بچوں میں وہ صفت تھی نہیں تھی یعنی ان باقی جو شہدائی کا ذکر کیا ان میں بھی یہ صفت نہیں تھی اب شاگردوں نے پوچھا کونسی ایسے صفت کے جو حتی امام حسین میں نہیں تھی اور جناب علیہ ازغر میں تھی تو انہوں نے کہا کربلا ہے کسی شہید میں یہ صفت نہیں تھی اب شاگردوں نے سوال کیا کونسی صفت کہ ان لگے جتنے شہدائی کربلا تھے بلاخر تھوڑا سا اپنا دفاع کر سکتے تھے یہ جن بچوں کا بھی ہم نے ذکر کیا یہ سب بہت بڑے ان کے قدموں پر ہم قربان ہو جائیں لیکن یہ بھاگ سکتے تھے دوڑ سکتے تھے وہ بچے ساد اور عقیل دوڑتے ہوئے دور چلے گئے جناب آتقا اور امو الحسن اور امو الحسن یہ سب آٹھٹ نونو سال کی تھی ادھر سے ادھر بھاگے لیکن جناب حضرت علیہ ازغر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ منفرد ہیں یہ ایسی صفت کسی میں بھی نہیں ہے وہ صفت کیا ہے وہ صفت یہ ہے کہ یہ اپنا ذرا سا بھی دفاع نہیں کر سکتے تھے برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر